بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسا ہے فرض نماز میں اور نفل اور سنت میں بھی بتائیے گا درود کیسے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبد المالک صاحب بہت شکریہ آپ نے دہلی سے یاد کیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ سے گہرہ تعلق ہے ریاض میں بہت سالوں ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی آواز کانوں میں جب پڑتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھا کیجئے اور بچوں کو اور بابی محترمہ صاحبہ کو ضرور سلام پیش کیجئے گا آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دعا کی جو آیات ہیں قرآن کریم کی آیات کیا انہیں بھی ہم سجدے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہی سوال سمحت الشیخ محمد بن سالح العسیمین سے پوچھا گیا تھا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سوالی پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں سنا ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں منع فرمایا گیا ہے کہ میں سجدے کی حالت میں قرآن کریم نہ پڑھوں تو کیا یہ حدیث ان دعاؤں کے بارے میں بھی مانی جائے گی جو کہ ادعیہ قرآن کریم کی مشہور ہیں کیا ہم دعائیہ جو آیات ہیں قرآن کریم کی ان کی تلاوت بطور دعا سجدے کی حالت میں کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جاننا چاہ رہے تھے فرض نماز ہو یا سنن اور نوافل میں ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں شخص محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے رکوع اور سجود میں قرآن کریم کی تلاوت کے لئے منع کیا گیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تو ثابت ہے کہ آپ علیہ وسلم منع فرما دیا گیا تھا کہ آپ رکوع اور سجود میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں لیکن لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منع نہیں کیا گیا کہ آپ دعا کے طور پر قرآن کریم کی آیات کو نہ پڑھیں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ دعا قرآن کریم کی اور قرآن کریم کی عام تلاوت ان دونوں میں فرق جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو قرآن کریم کی دعاؤں کو پڑھتا ہے وہ دعا سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو نہ کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت اس وقت کر رہا ہوتا ہے اس کا مقصد دعا ہوتا ہے اور اگر ایک شخص سجدے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار پڑھتا ہے تو اس کا مقصد دعا ہوتا ہے نہ کہ وہ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کر رہا ہوتا ہے لیکن هذا جائزا وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طریقے سے اور دوسری دعائیں ہیں اس طرح کی جو دعائیں ہیں اس سے مراد دعائی کلمات ہیں اس کے جو کہ وہ سجدے میں کر رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بارے میں یہ حکم نہیں لگا جائے گا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سجدے میں کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے رب کی دعاؤں اپنے رب سے دعا جو کر رہا ہے وہ ان الفاظ کے ذریعے کر رہا ہے جو کہ قرآن کریم میں وارد ہیں اسی لئے کہ جنب جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت اس پر جائز نہیں ہے لیکن لو جعا بدعائن من القرآن كان ذلك جائز لیکن اگر کوئی جنبی شخص قرآن کریم کی دعاؤں کو پڑھتا ہے تو اس کا یہ پڑھنا بالکل درست ہے اور اس کے لئے جائز ہے قرآن کریم کی تلاوت کی ممانعت ہے لیکن جنبی شخص بھی اگر یہ پڑھنا چاہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے شیخ فرمانے ہیں کہ اگر ایک جنبی شخص ربنا لا تزق قلوبنا بعد ریث ہدیتنا وحب لنا من لدنکا رحمہ انکا انتا وحاب تو اس طرح کہ جو دعائیہ قرآن کریم کی آیات ہیں وہ اگر پڑھتا ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے یہ اس کے لئے جائز ہے کیونکہ اس پر قرآن کریم پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ وہ دعائیہ کلمات پڑھلا ہے اس لئے اس لئے ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور دعائیہ کلمات میں تمیز کرنے کی کوشش کریں اور اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ جہاں ہمیں قرآن کریم کی ممانعت کا ذکر ہے اس میں ہم اپنے رب کو دعا نہیں اس میں کر سکتے یا قرآن کریم کی جو وہ آیات جن میں جو دعائیہ کلمات ہیں اللہ رب العالمین کے ان کو ہم استعمال اپنی دعا میں نہیں کر سکتے یہ غلط فہمی ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے قرآن کریم کی جو تلاوت ہے جو باقاعدہ طور پر قصد کر کے نیت کے ساتھ یہ پڑھی جاتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اس میں اور دعائیہ کلمات میں فرح کرنے کی ضرورت ہے شیخی فرما رہے ہیں کہ الاول یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت رکو اور سجود میں جائز نہیں ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن دعائیہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں رب بنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار یا اس طرح کی دوسری آیات ان کا سجدے میں تلاوت کرنا بلکل جائز ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پہنے کی توفیق سے نمازے اور اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور اللہ رب العالمین ہمیں سکھ راحت اسلام کی سمجھ اور تندرستی اور رزق میں وسعت برکت اور صحت اور عافیت سے نمازتا رہے ہمیں آپ کو اور ہمارے سماج کو ہر اس شخص کو جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کے ہر نعمت سے مال امال فرما دے آمین یا رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ فارمیٹ ہمارا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سوال ہمارے پاس آئے ہیں وہ عرب علماء کے فتاوجات کی شکل میں آپ کی خدمت میں پہلے موجود ہیں دستیاب ہیں یوٹیوب پر نور و نعل الدرب جو قرآن کریم کی ایک اضاعیت القرآن کریم یہاں پر ریڈیو اسٹیشن ہے سعودی عرب میں اس میں اس طرح کے پروگرام چلتے ہیں تو یہ پروگرام ریکارڈڈ ہیں یوٹیوب پر ان سب سے ہم مستفید ہو کر آپ کی خدمت میں علماء سعودی عرب کے جوابات پیش کر سکیں اگر اس فارمیٹ کو آپ پسند کرتے ہیں تو پلیز دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہم سب مل کر اللہ اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون